اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں نے بنایا ہے آلو کے پلاو کو آج بنائے ہیں ہمیں آلو والے چاول یا آلو کا پلاو یا پٹیٹو پلاو جو ابھی آپ کہنا پسند کریں آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہیں آلو کے جو چاول بنانا کو اتنی بڑی سائنس نہیں ہر کوئی بنا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے دھائی گلاس میں نے چاول لیا تھے یہ سوٹ ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے جنجر پاورڈر ہے گارلک پاورڈر ہے زیرہ ہے اور دارچیلی پاورڈر ہے سالٹ ہے اور یہ تیز پتہ ہے آپ اور بھی گرم مسئلے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں بڑا لائٹ سا بنانا چاہ رہی تھی کہ یہ زیادہ سپائسی نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ ساتھ میں ہم اس کے بہت زیادہ ویریشن کر سکتے ہیں اچارو چٹنیاں رہتا وغیرہ لے سکتے ہیں یہ ہم نے گھی ایڈ کر لیا ہے پین میں جب تک یہ گرم ہوتا ہے اور جب تک ہم انزار کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں ہم انزاری کر سکتے ہیں جب یہ جو ہے آل گرم ہو لیکن ہوں جائے گا تو ہم اس میں اپنے کیا ہوئے دو میڈیم سائز کے انیل لیا تھے اس کو ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کو فارائی کریں گے کسی ہو نواہ یہ ہوتا ہے آپ جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں زیادہئر کرنے چاہتے ہیںalities car our star کلر selected اور لائٹ کلر چاہتے ہیں تو لائٹ براؤنڈ کر لیں جب ہم نے اس میں ٹماٹر اور جو ہے گرین چلی ایڈ کر دی ہے پٹیٹو میں نے چپس کی شیب میں کٹ کیے تھے کیونکہ بچوں کو یہ آج کل چپس کھانے کا بہت زیادہ شوک ہے فرنچ فرائز بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو تاکہ وہ رائس کھا سکے اور اس طرح سے وہ چپس کے شوک میں بھی رائس کھا لیتے ہیں جس سے وہ جو ہے نا پسند نہیں کرتے بچے اسی شوک میں کھا لیتے ہیں جہاں ہم رائس اور چپس کھا رہے ہیں یہ ہمارے تقریباً آلموسٹ جو ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ پٹیٹوز اور اب ہم نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے یہ ہمیں جتنے رائس لیتے ہیں ہمیں اسے ڈبل پانی آئٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ چاول جو ہوتے ہیں سم ٹائم ہمیں بہت زیادہ گڑ بڑ کر دیتے ہیں اور زیادہ بھی گل سکتے ہیں ان کو ترہا ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اب مجھے سوڑے پریکٹس ہو چکے ہیں میں صحیح سے بنا لیتے ہوں یہ ہم نے چاول ایٹ کر دی ہے جب پانی گرم ہوا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب جب تک اس کا پانی ڈرائے ہوگا جب تک یہ دم پہ پہنچنے والی ہوں گے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یہ جو میں کوئی اتنی زیادہ اور دیفکلٹ اور کوئی جدید جو ہے بنا نہیں رہی ہوں یہ نورمل ریسپی ہے یہ ہر گرم میں بندی ہے اور یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے یہ بس میں نے بنایا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ دیکھیں چاول دم پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ آلموسٹ ڈن ہے اور یہ دیکھیں جی رائس ریڈی ہو گئے ہیں میرے امید ہے کہ یہ اچھے بنے ہو لیکن واقعی جب میں نے کھائے تو بہت اچھے بنے تھے اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند ہے یا ہوں کے ساتھ نہیں یہ گرین چٹنی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچاری چٹنی ہے تہی والی چٹنی ہے جو رائتا ہے وہ فریش دھنیا کوٹ کے میں نے بنایا تھا اور یہ دوسرا اچار جو ہمارا ٹی پی کا لچار ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اجار میں نے ساتھ رکھیں کہ یہ دو طرح کے اچار ہیں چٹنی والا بھی اور سادہ والا بھی اور یہ دیکھیں اس کا ساتھ بہت مزایا تھا کاتے ہوئے بعد میں میرا گلہ تھوڑا سا خراب تو ہو رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں hope you like my channel subscribe my channel اللہ حافظ